بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورزا آپ میرے یوٹیوب چینل کو واش کر رہے ہیں میرے نام محمد عدنان ہے بین ازیر امکن سپورٹ پوران کے متعلق جو بھی اپ ڈیٹس ہوتی ہیں وہ ٹائم لی میں آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں تو آج جو سب سے بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی یہ کہیں کہ جی مشاہدے میں میری جو بات آئی میں نے سمجھا کہ آپ لوگوں سے بھی ضرور شیئر کروں وہ یہ ہے کہ سرکاری ملازمین جو ہے وہ بھی کس طرح بین ازیر امکن سپورٹ پوران میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کر سکتے ہیں یہ بتانا آپ کو انتہاری ضروری تھا کیونکہ آج تک یہی سمجھا جاتا ہے جی سرکاری ملازمین کی جو فیملیز وغیرہ ہوتی ہیں ایک تو ویسے وہ پیسا ہوا طبقہ ہوتا ہے جو چھوٹے رینک میں چھوٹے لیولز میں آ جاتے ہیں جتنے بھی ہمارے سرکاری ملازمین وغیرہ جو ہو جاتے ہیں جن کے گریڈز ذرا کم لیول کے ہیں افسران لیول میں نہیں آتے تو وہ بھی اب جتنے بھی ایسے سرکاری ملازمین جن کی تنخواہ جو ہے وہ تقریباً ساٹھ ہزار روپے تک ہے یاد رکھئے گا ساٹھ ہزار سے اگر وہ نیچے تنخواہ لے رہے ہیں تو ان کی جو ہے وہ بھی بین ازیر امکن سپورٹ پرگرام میں جو ہے وہ شمولیت حاصل کر سکتے ہیں اختیار کر سکتے ہیں اس کا پروسس یہی ہوگا کہ ان کی حلیہ جائیں اور نیا ڈینومک ریجسٹریشن سروے جو چل رہا ہے اس میں جا کر اپنا اندراج کروائیں تو یاد رکھے گا کہ اگر ان کے جو ان کے شہر ازرات ہیں ان کی سیوری جو ہے وہ ساٹھ ہزار سے کم ہے اور ان کے علاوہ ان کے پاس کوئی ویریکل وغیرہ گاڑی وغیرہ نہیں ہے اور بس وہ کیونکہ پیسا ہوا تب کا ہوتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہر کوئی سرکاری گریٹس میں اتنا اب نہیں ہوتا کہ وہ گزارہ بسر جو موجودہ حالات ہیں جو پونزیشن ہیں جس طرح سے مہنگائی ہے تو اب وہ بھی اس پروگرام میں شمولی اختیار کر سکتی ہیں وہ جائیں اور جا کے اپنا سروے کروائیں انشاءاللہ تعالی وہ بھی اس پروگرام میں بقائدگی سے ان کو شامل کیا جائے گا بھی سنے بھی خوش آمدید کہے گا اور ان کا بھی تعلیمی اگر ان کے بچے وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو وظائف میں ان کے بھی جو کاغذات وغیرہ ہیں وہ آپ جمع کروائیں تو اس میں ہنڈر پرسنٹ جو چانس ہے وہ انشاءاللہ تعالی ان کو کامیابی ملے گی اور انہیں بسک کی طرف سے جو ہے اکاسی کتر کی طرف سے جو ہے وہ اسی وقت جو ہے میسج بھیج دیا جائے گا ہاں جاش پڑھتال کا معاملہ دو سے ڈھائی تین ماہ بھی چلتا ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ اگر ہو جائیں گے اور اگر ان کے بچے وغیرہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں سرکاری کسی سکولز میں تو وہ اس کے متعلق بھی جو بچوں کے جو کاغذات ہیں وہ بھی جمع کر آکے اس کی فیملی کا حصہ بن سکتے ہیں اور اندھر سے بھی ان کو ایک بچوں کا تعلیمی وظیفہ ملے گا یوں مطلب جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو تھوڑی سی سپورٹ دینے کے لیے یہ اقدام کیا گیا ہے اس سے پہلے سرکاری ملازمین جو تھے وہ اس بینظیر انکن سپورٹ پوگرام میں شمولت اختیار نہیں کر سکتے تھے اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی بینیفیشریز ہیں جنہوں نے کوئی آٹھ نو ماہ سے جن کا سٹیٹس جو ہے 81 قطر پر صرف یہی آ رہا تھا کہ آپ اہل ہیں ابھی بھی وہ چیک کریں تو لکھا ہوتا ہے کہ اہل ہے لیکن انہیں کسٹیں ایک یا دو ملی ہے شاید اس کے علاوہ انہیں کسٹیں جاری نہیں کی گئی تو ایسے تمام تر جو دس لاکھ ہو گئی یا بارہ لاکھ آٹھ لاکھ جتنی بھی ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اس پوگرام میں اب اہل کر دیا گیا ہے لیکن وہ ستمبر کی کسٹ لیں گی یاد رکھئے گا ستمبر کی کسٹ اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی ایک بڑی نیوز سے اپ ڈیٹ کرتا چلوں کہ چھے بینکس کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ تیب آ گیا ہے بالاخر بینظیر انکن سپورٹ پوگرام کا جن میں بینک آف پنجاب ہو جاتا ہے بینک آل پلاہ ہو جاتا ہے ایچ بیل ہو جاتا ہے ایچ بیل مایکرو فائننس ہو جاتا ہے موبلک مایکرو فائننس ہو جاتا ہے اور ٹیلینار مایکرو فائننس ہو جاتا ہے اب جو ستمبر کی کسٹ ہوگی وہ آپ کو جو ہے آپ کی یونین کونسل لیول تک آپ کو ملے گی آپ کو تحصیل دفاع تیر یا حکومتی کیمپ سڑ یہ آخری سلسلہ ہے جو آپ لے رہے ہیں جو اپ کمنگ جو ستمبر کی کوارٹر کی جو فیز ہوگی یعنی یہ لاست کوارٹر ہو جاتا ہے چوتھا کوارٹر بولیں گے ہم چار سامائی کسٹ ہوتی ہے سال میں چار مرتبہ جاری ہوتی ہے تو انشاءاللہ تعالی جو ستمبر کی کسٹ ہوگی وہ ان کو جو ہے وہ ملے گی ان بینک کے ذریعے سے ان کے طروح سے اس کے لئے ان کو ابھی کوئی اکاؤنٹس وغیرہ کلوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ابھی نادرہ اور ان بینکوں کے درمیان جو ہے وہ معاہدہ تیپ آیا ہے بقاہدہ جو اس معاہدے کو آگے بڑھایا گیا اور چھے بینک جو میں نے آپ کو بتایا یہ فینلائز ہو چکے ہیں اب انہی کی طرف سے جو ہے وہ سپورٹ کیا جائے گا تاکہ یہ جو پوغرام ہے یہ آپ کی دہلیز تک پہنچے تمام جو بینی فیشریز ہیں جو اتنی دور دور جا کر اپنے رقم کے لئے دھکے کھاتی ہیں یا تنگ ہوتی ہیں تو ان کی یہ تنگی کو ان کی یہ پریشانی کو کیمپنگ سینٹ ریٹریلر حضرات کی جو کٹوتی ہیں وغیرہ بے پناہ اس پوغرام میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے ضابطگی ہیں ہوئیں لیکن اس کے ازالے کیلئے جو ہے اب جو نئی جو اس وقت کی چیئر پرسنڈ ہے بین ازیر امکن سپورٹ پوغرام کی ویسے یہ معاہدہ کافی دیر سے چل رہا تھا لیکن ابھی یہ فینلائز ہو گیا ہے تو میں آپ کو یہ بھی ایک اپ ڈیٹ تھی اور خوشخبری تھی بتاتا چلو بے رزیر امکن سپورٹ پوغرام کی جو ستمبر کی قسط ہوگی وہ آپ کو یونین کونسل لیول سے ملے گی آپ کی یونین کونسل میں بقیدہ ان کی ویڈیکلز وغیرہ آئیں گی اور آ کر وہاں پر ان کے اپنے ہی ریٹیلرز بینکس کے تھرو بھیجے ہوئے ریٹیلرز بیٹھیں گے اور ہر ریٹیلر جو ہے وہ تقریباً پانچ سو بینیفیشریز کا جو ہے وہ ایک دن کے یا اس کے زیمے ہوگی کہ وہ پانچ سو بینیفیشریز کے پیسے جو ہے وہ نکال کر بینیفیشریز کو دے گا اس کی امانت اس تک پہنچائے گا تو بڑا اچھا اقدام ہے اگر یہ ایسا ہو گیا ممکن تو یہی ہے کہ ہو جائے گا بلکہ ہو چکا ہے لیکن فائنل تو تب ہی ہوگا جب ستمبر میں ہمارے سامنے کسٹ آئے گی یا جب یہ کسٹ سٹارٹ کی جائے گی لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو آپ کو میں نیوز دے رہا ہوں یہ کن فرم ہے ستمبر کی کسٹ آپ کو کوئی کیمپنگ سائٹ سے نہیں ملے گی ریٹیلر حضرات بینک کی طرف سے ہوں گی ویریکلز ساتھ میں ہوں گی یونین کومسل بیس پر آپ کو کسٹ ملے گی اور یہ جو کسٹ ہے اس کا سب سے بڑا پائدہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ جو کیمپ سائٹز ریٹیلر حضرات مہینوں در مہینوں کا سلسلہ جی کسٹ چل ہی رہی ہوتی ہے تو دوسری کسٹ شروع ہو جاتی ہے اب وہ کام نہیں ہوگا پورے پاکستان میں تقریباً ایک ہفتے کے اندر اندر یہ چھے بینک جو ہے کسٹ کو ڈسٹیبیوٹ کر دیں گے اور تمام بینی فیشریز کو جو ہے ان کا حق ان تک پہنچ جائے گا اور مل جائے گا جنہوں نے ابھی تک ڈائنامیک ریجسٹریشن میں سروے نہیں کروایا تو انہیں چاہیے کہ جلد جلد اپنا جو ہے وہ سروے کروا لے اور ملیں گے کسی اور ویڈیو میں اسی طرح اگر آپ پہلی مرتبہ میری چینل سے جھوڑے ہیں اگر پہلی مرتبہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش کے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا اور معلومات کو دوسروں کی حد تک بھی پہنچایا کریں اسے شیئر بھی کیا کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ حاصل کریں اور اپنی زندگیوں میں آسانیہ پیدا کریں خوش رہیں خوش رکھیں دوسروں کو بھی اور اچھا سوچیں اچھے کی امید رکھیں ملیں گے کسی اور ویڈیو میں اللہ لگے بعد